اسلام علیکم بیورٹس آج ترانمی سالگرہ ہیں کن کی ابن انشا کی کیا خوبصورت شاعر تھے کیا خوبصورت نصر لکھی انہوں نے تو میرا ان سے مختصر لیکن بڑا خوبصورت تعلق رہا ان کا ایک خط میرے پاس آج بھی محفوظ ہے اس کی میں آپ کو آٹلائن میں شیئر کرتا ہوں آپ کے ساتھ یہ بات ہوگی بھٹو صاحب کے زوال سے کوئی ڈیر دو سال پہلے مجھے انڈکٹ کیا گیا ہے اٹھارویں گریڈ میں فیڈل گومنٹ میں پروینشل کوارڈینیشن ڈیریکٹر کے طور پہ اور چارج مجھے دے دیا گیا پبلیکیشن پبلیکیشنز کا پبلیکیشنز کا اور اس کے ایڈیشن سیکرٹی تھے جہانگیر خان جہانگیر خان صاحب میں ان کو جہانگیر بھائی کہتا تھا اور وہی مجھے زبردستی وہ اور ان کی بیگم ریحانہ حبیب وہ مجھے زبردستی نا سال ڈیڑھ سال وہ نا مجھے فورس کرتے رہے کہ اسلامباد چلو اسلامباد چلو مجھے اسلامباد پسند نہیں تھا اس زمانے میں تھا بھی بھی رانس آئی یہ بھٹو صاحب کے اقتدار کے کوئی تیسرے ایک سال کی بات ہے مجھے سن بھول جاتے ہیں اس لیے میں اچھا وہ مجھے وہ اسیف ایک میگزین اردو کا سمٹا رنگریزی کا تو وہ جہانگیر خان میں جہانگیر خان صاحب کے بارے میں بتا رہا تھے یہ فلم تھی چانوے تیرے مکھڑے تے کالا کالا تیلوے مڈیا سیال کوٹیا یہ اس کا بڑا مشہور گانا ہے نور جہان تھی ملکہ ترنم نور جہان ہیروین تھی اس میں اور ڈیریکٹر بھی تھی پاکستان کی پہلی فی میل فلم ڈیریکٹر نور جہان وہ چانوے تھی فلم تو اس کے ہیرو تھے جہانگیر خان تو بطور بیروکریٹ جہانگیر ایک خان تھے لیکن فلم میں وہ جہانگیر خان مجھے لے گئے میں خیر میں پورے صوبوں میں گھومتا تھا آزاد کشمیر سمیت چونکہ کام پرونشل کوارڈینیشن صوبائی رابطہ یہاں مگلبر کے مین بلوارٹ پہ آفس تھا ادھر اول کمیشنرز ہاؤس کراچی و سندھ کا اس طرح بلوچستان اس طرح آزاد کشمیر اسلام آباد وہ ہیڈ آفس تھا ہی تھا تو اس میگزین کے سلسلے میں میرا تعلق تعلق آغاز ہوا ہے ابنہ انشاء سے تو ان کا جو خط جس کی جس کی میں بات کر رہا ہوں تو جب وہ میکزین آ گیا تو میں نے ان کو بھیجا وہ مطلب آرٹ پیپر پہ وہ چھپتا تھا اور غلام علی پرنٹرز بہت مشہور تھے وہ پہلے نصار آرٹ پرس تھا کوئی اسلام آباد میں پھر میں اس کو لاہور لے آیا یہاں پرنٹنگ بہتر ہوگی اینیوی تو انہوں نے مجھے خط لکھا اور مجھے کہا کہ جس زخامت کا حسن نصار تم یہ میکزین نکال رہے ہو مجھے ڈر ہے کہ وہ دن دور نہیں جب تمہیں اس میں چڑیا کے سری پائے بنانے کے نسخے اور ہاتھی کے گوشت کے کوفتے اس کے کیمے کے کوفتے بنانے کے اس طرح کا وہ خط ہیں کہ تمہیں اس میکزین کا پیٹ بھرنے کے لیے مطلب ان کا یہ تھا کہ تمہیں بلو ایوریج مٹیریل جو ہے اس کو بھی اکومنڈیٹ کرنا پڑے گا مشورہ یہ تھا ان کا کہ اس میکزین کی زخامت کم کرو سو میں نے ان کی ایڈوائز پہ عمل کیا اور جہانگیر خان صاحب وہ میڈیشنل سیکرٹی دے وہ اس طرح کے باس بڑے بھائیوں کی طرح دے جہانگیر بھائی میں ان کو کہتا تو میں نے کہا جی ابن انشاء صاحب کو خطایا یہ دیکھیں اور اس کی زخامت آپ کم کریں سو فائنلی ہو گیا تو ان کی سالگرہ آج میرا خیال ہے سولہ تاریخ ہے آج ان کی ترانمی سالگرہ ہے جہاں بھی ہیں اللہ انہیں خوش رکھے اور اپنی امان میں رکھے مہت مرمانی موسیقی موسیقی